سو آج بات کرتے ہیں بیسٹ ایجنٹس کی جو کہ تمہیں ابیس میں کھیلنا چاہیے اینڈ نوٹ جسٹ ابیس تم اس کو کسی بھی مپ میں کھیل سکتے ہو لیکن یاد رکھنا ہے یہاں پر میں وہ ایجنٹس نہیں بتانے والا جو کہ ہر کو ایکسپیکٹ کرتا ہے جیسے کی جائے ٹی آر رہنا یا پھر آئیسو اور نیون ایسے ٹیپ کی ایجنٹس میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ تم خود سوچو جب بھی میچ سٹارٹ ہوتا ہے ہمیشہ دو دو تمہیں ملی جائیں گے جو ڈیولیس پہلی لک کر لیں گے اور پھر کوشن آتا ہے کہ میں ایسے کونسے ایجنٹ لو جو کہ مجھے یہاں پر ہیلپ کرنے والا ہیں جو ان ڈیولیس سے بھی بیٹا رو بٹ آرسو ٹیم کو بھی سبورٹ کر سکے تو اس لئے میں نے یونیک ایجنٹس چننے جو کہ سچ میں مجھے بہت اچھے لگے جب میں نے ان کو میپ میں کھیلا تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے ایجنٹ کے ساتھ اب تم سوچے گے کہ سیج کچھ چوز کیا میں تمہیں بتاتا ہوں یہاں پر جو اس کی وال ہے یہ میرے کو بہت بہت سچ میں یوسفل لگی ہے جب تم اس کے ون وے یا پھر کوئی بھی لائن اپ سیکھ ہوگے کیونکہ اس مپ میں بہت سارے اپس اور ڈاؤنس ہیں اور کافی سارے اینگلز ہیں جو کہ ایسینڈ ہوتے ہیں یا پھر ڈیسینڈ ہوتے ہیں تو اس ٹیم پہ کچھ اینگلز نہیں ملتے اچھے سے تو وہاں پر اگر تم سیج کی وال لائک ایسے والی بناتے ہو تب تم دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر میں نے وال بنا لیا ہے اور پھر تھوڑا سا پیچھے آکے میں دیکھ سکتا ہوں یہاں پر کہ مجھے اس کے صرف پیڑ دیکھ رہے ہیں تو بندہ جب وہاں پر جا کے مالو سپائک پلانٹیڈ ہے اور وہاں سے وہ ڈیفیوز کرنے جا رہا ہوتا ہے تب تم مز اس کو پکڑ سکتے ہو تو اس لئے یہ مجھے یہ والی وال بہت پسند ہے ایک اور کمال کا اگزامپل دیتا ہوں اگر تم اپنے وال کو یہاں پر بناتے ہو تو اس کے بعد تم دیکھ سکتے ہو یہاں پر وال بنانے سے میں کوئی یہ وال ایک اینگل مل رہا ہے تو یہ بھی اگن بہت ہی کمال کا ہے اور ایسے ہی پورے میپ میں بہت سارے والز ہیں اور اب میں ہر ایک ایک ایسپلین کروں گا تو وہاں ویڈیو کافی لمبے بن جائے گی تو تمہیں آئیڈیا تو ملی گیا اس ایچ کا تو یہ میرا پہلا ایجنٹ جو کی تمہیں ضرور کھلنا چاہیے now for the second ایجنٹ میں تمہیں بولوں گا deadlock جی ہاں میں وہ ایجنٹ بتارو جو سب سے زیادہ کم use ہوا جاتا ہے اس میپ میں اس کا pick rate سچ میں کافی زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ اتنا کمال کا ہے اور اس کا reason میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں میپ میں ایسے کافی زیادہ پتلے روڈ ہے جیسے کہ یہ والا ہو گیا یا پھر یہ والا ہو گیا یہ کافی زیادہ الگ سے رہتے ہیں تو ان میں اگر تم بیچ او بیچ اپنا wall فکتے ہو تو تم دیکھ سکتے ہو چاروں طرف سے اس نے پکڑ لیا ہے اور اب تم بندوں کو مزد وہاں سے lock کر سکتے ہو تو اب وہ آگے نہیں جا سکیں گے اور یہاں پر کوئیسے gaps بھی نہیں کہ تم سائٹ سے کوت کے چلے جاؤ جیسے کہ دوسرے جگہ پر ہوتا ہے بٹ اس میپ میں دیفنیٹلی تم اگر یہ والا ایجنٹ کھیلو کہ ادھر تم ایسی والی walls کر سکو گے اور میں بتا دوں اس کی جو wall ہے اب اپ ڈیٹ کے عورت کافی لمبی ہو چکی ہے تو تم اس کو بہت سارے جگہ اور بھی place کر سکتے ہو اور یہ تو صرف ایک چیز ہے اس کی جو دوسری ability ہے نا اس کا مجھے خاص بات کیا ملا کہ normally اس کو تم کہیں پر بھی place کرتے ہو تو تم stun ہو جاؤ گے تو تم فز جاؤ گے بٹ normally وہ stun دور سے دیکھ جاتا ہے لیکن اس میپ کی خاص بات کیا ہے اگر تم یہاں پر اچھے سے ایک angle بنا کر رکھتے ہو یہاں پر تو تم دیکھ سکتے ہو تو بھائی یہ تو اتنا کمال کا جگہ ہے یہاں سے کوئی بندہ سوچے گا ہی نہیں اور جب وہ دوڑ رہوں گے تو مست وہ stun ہو جائیں گے پھر تمہیں پس اچھا موکر ان کو پکڑ کے مارنے کا تو یارو تمہیں بیر ڈیر لوگ کو کھیل کے دیکھو اس والے میپ میں ایم شور تمہیں کافی مزائے گا سو اپنا تیسرا ایجنٹ ہے یہاں پر ہماری fade اب fade میں اس لئے بول رہا ہوں کیونکہ first of all وہ میری favorite agent ہے اس پورے ویلو میں اور دوسرا ریزن میں تمہیں اس ایجنٹ کو جوز کرنے اس لئے بول رہا ہوں کیونکہ یہ جو میپ ہے نا ان میں بہت سارے اوپر میں تم دیکھ سکتے ہو ایسے سی جگہ بن رکھی ہے اس میں کیا ہوتا جو تمہارے ریویل والے ایبلیٹی ہیں نا ان کو تم یوز کر سکتے ہو بس تمہیں تھوڑے بہت لائن امس وغیرہ بنانے ہیں اچھے والے اگر تم ایک بار بنا لے تو پھر تم دیکھ سکتے ہو کہ وہ یہاں پر دکھا رہا ہے اور اس جگہ سے تم ہر ایک بندے کو spot کر سکتے ہو اور سو پھر وہ لوگ ریویل بھی ہو جانے والے ہیں دوسری مجھے گراولر کے کمال کی بات یہ لگتا ہے کہ یہ گرتا نہیں ہے مطلب کہ اگر تم اس کو کتنے بھی دور سے چھوڑتے ہیں جب تم دیکھ سکتے ہو یہ اس کی ثورت جا رہا ہے اور میں نے اس کو بہت بار بندوں کو نیئر سیٹڈ کرنے کے لئے اور میں ان کو دوسرے انگل سے جا کے ان کو پکڑتا ہوں اور کیونکہ ان کا دھیان نہیں رہے گا کہ میرے پیچھے سے بھی کوئی آ سکتا ہے تو وہ لوگ زیادہ سوچتے نہیں اور پھر وہ تورنٹ بلائنڈ ہو جاتے ہیں اور میں جا کے ان پر حملہ کرتا ہوں تو ویسے مجھے گراولر کو یسکرنے بہت پسند ہے اور تم بھی کر سکتے ہو اب اومن کو اس لئے میں نے چوز کیا کیونکہ میپ میں سے بہت سارے ونڈو ایریاز ہیں جہاں پر تم فیزیکلی نہیں چڑھ سکتے آکیلے ہوتے ہوئے ہاں اگر کوئی باکس ہوتا تو تم چڑھ لیتے بٹ اس والے میپ میں کوئی بھی ایسے باکس نہیں ہے تو آئی فیل ہے کہ اومن کا جو شردہ سٹیپس ہیں وہ یہاں پر اپنا سب سے ادھا کمال کلپ لے دکھانے والا ہے کوئی بندہ اندر یہاں پر بیٹھا ہوئے اور سوچ رہا ہے کہ ہاں مجھے صرف ایک انگل دیکھنے کیونکہ پیچھے سے تو کوئی چڑھ ہی نہیں سکتا اس ٹیم پہ اپنا اومن آکے ہیلپ کر سکتا ہے تو اس لئے مجھے اس کا یوالی بلیٹی پیسند ہے اور دوسری بات جو اس کا سموک ہے وہ تم کلپ والے ایریاز پہ یوز کر سکتے ہو اور پھر تم کومبو منا سکتے ہو مطبع ایک بار تمہیں سموک کر دیا تو اب تم اس کے بعد نیر سیٹڈ اپنا فیک نہ جسے کہ ایسا ہوگا کہ وہ سموک کے اندر رہے گا تو وہ پھر وہ بلائنڈ بھی ہو جائے گا تو پھر وہ کنفیوزن میں یہاں وہ چلنے کے چکر میں گر بھی سکتا ہے کلپ سے تو ایسے کر کے مجھے ایک دو کلز ملے ہیں اور اس لئے میں تمہیں بتا رہا ہوں ناو نیکس ویجنٹ ہمارا سکائے اور سکائے کا پکر اٹ آج کل بہت زیادہ کم ہو چکا ہے بیکاوز آف ون ریزن اس کا جو فلیش ہے نا اب وہ واپس سے ریچارج نہیں ہوتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی بری چیز نہیں ہے تمہیں دو فلیش تو ملی رہا ہے اور ہر ریجنٹ کو نارملی دو ہی فلیش ملتا ہے اور اس مائپ میں تو میں تمہیں بتاتا ہوں یہ مجھے کیوں پسند ہے فرسٹ آف آل جو اس کا ڈاگ ہے نا تم ان کو ایسے انگل میں بھی use کرتے ہیں جیسے کہ جو کلپ والا ایریز ہو گئے تو اس سے وہ چھپکے سے پیچھے سے جا کے ابھی بندوں کو پکڑ سکتے ہیں بس تمہیں operate ڈھنگ سے کرنا نہیں تو ہو سکتے وہ گیٹ جائے وہاں سے اور دوسری چیز ہے اس کا فلیش ہے میں تمہیں بتاتا ہوں تمہیں اسے کیسے use کرو کیونکہ اس مائپ میں اتنے بڑے بڑے structure سے تو ان کے through تو تمہارا فلیش جانے نہیں والا تو تمہیں کیا کرنے تو تمہیں باہر کی طرف دیکھ رہا ہے جہاں سے کھائی ہوتا ہے اور وہاں پر تمہ اپنا فلیش کو چھوڑ دو اور پھر تمہیں دوسرے انگل سے دیکھ رہا ہے جہاں سے بندے آئے اور پھر تم اپنا فلیش ایکٹیویٹ کرنا تو یہ سچ میں کافی اچھا ہے انگل ہے لیکن بندے جیسے ہی پیک لئے وہ تورنتی فلیش ہو جائے اور جیسے ہی وہ فلیش ہوئے تب ہی تم پیک کر کے مال سکو اور کیونکہ اتنے ازدہ اوپن ہے مجھے بہت مزا تھا سکائی کو کھیلنے میں کیونکہ سکائی کو میں پڑا گول گول گھوما کے لاسکتا ہوں دور سے جہاں سے کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کرنے والا اور دوسری بات مجھے کام چھوڑ دے تو ان کی علاوہ تم کونسے ایجنٹ لوگ ہیں اس میپ کے اوپر اور دوسری بات مجھے کامنٹ میں بتاؤ کہ میں نیکس ویڈیو کی چیز پر بناوں سو تیل دین سٹے سیف گوڈ بائی